ڈاریکٹر راج کمار سنتوشی سال 1990 میں اپنا ڈریم پروجیکٹ گھائل بنانے جا رہے تھے انہیں اپنے اس ڈریم پروجیکٹ کے لیے کسی دمدار ایکٹر کی ضرورت تھی اور کہیں نہ کہیں ان کے مائن میں دو ایکٹر شورٹ لسٹ تھے ایک سنجیدت اور دوسرا سنی دیول لیکن گھائل بنانے کے لیے انہیں کوئی پرڈیوسر نہیں مل رہا تھا آخر کار دھرمیندر جو سنی دیول کے فادر ہیں انہوں نے فلم کو پرڈیوس کرنے کے لیے حامی بھر لی اور سنی دیول لیڈ رول کے لیے سیلیکٹ ہو گئے فلم ریلیز ہوئی اور اس سال کی سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی گھائل کو نیشنل ایوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا گھائل فلم کے ہٹ ہونے کے بعد راج کمار سنتوشی نے دو اور فلموں پر کام شروع کر دیا ایک تھی دامنی اور دوسری انداز اپنا اپنا دامنی فلم میں رشی کپور لیڈ رول میں تھے اور سنی دیول سپورٹنگ کردار میں دکھائی دیئے اس فلم کے دمدار ڈائلوگ، دھائی کے لوکہاتھ اور تاریخ پہ تاریخ لوگوں کو آج بھی یاد ہیں ان ڈائلوگ نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے انفیکٹ دامنی بولیوڈ کی پہلی ایسی فلم تھی جس میں سپورٹنگ ایکٹر لیڈ رول پہ بھاری پڑا اور اس فلم سے سنی دیول کو جنتہ سے خوب پیار ملا اس فلم سے سنی دیول نے بیس سپورٹنگ ایکٹر کا نیشنل ایوارڈ بھی اپنے نام کیا دامنی کے بعد راج کمار سنتوشی نے سنی دیول کے لیے گھاتک پر کام کیا سنی دیول اور راج کمار سنتوشی بیسٹ فرینڈ بن چکے تھے راج کمار سنتوشی کا کام دیکھ دھرمیندر نے گھاتک سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے بوبی کو بولی وڈ میں لانچ کرنے کے لیے فلم برسات کی جمعیداری راج کمار سنتوشی کو دے دی اس طرح گھاتک سے پہلے برسات پر راج کمار سنتوشی نے کام شروع کر دیا آخر کار نائنٹی فائی میں برسات پر ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی بوبی دیول رات و رات سٹار بن چکے تھے اور پھر اس کے بعد راج کمار سنتوشی نے گھاتک پر کام شروع کیا لیکن گھاتک مووی کو بنانے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا ان فیکٹ اس فلم کی شوٹنگ نائنٹی فور میں شروع ہوئی تھی مگر اس کے بعد برسات شروع کر دی اور برسات کے بعد پھر سے گھاتک پر کام شروع ہوا دراصل راج کمار سنتوشی اس فلم کے پروڈیوسر بھی تھے اور فلم کو بنانے میں بہت پیسہ لگ چکا تھا آخر کار گھاتک بنی اور ریلیز ہوئی فلم باکس آفیس پر زبدست ہٹ رہی فلم کے ڈائیلوگ بچے بچے کی زبان پر تھے راج کمار سنتوشی اور سنی دیول شہرت کی بلندیوں پر تھے اس کے بعد سنی دیول نے کئی اور فلمیں راج کمار سنتوشی کے ساتھ پلان کر رکھی تھی مگر بونی کپور ان دنوں اپنے بھائی انیل کپور کے لیے فلم پکار بنانا چاہتے تھے اور اسے ڈائریکٹ کرنے کی ذمہ داری راج کمار سنتوشی کو آفر کی گئی راج کمار سنتوشی کو اتنی زیادہ رقم آفر کی جس وجہ سے وہ منع نہیں کر پائے اس طرح راج کمار سنتوشی سنی دیول کو ڈچ کر کے پکار فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہو گئے اور اس بات سے سنی دیول بہت ناراض ہوئے بس اسی وجہ سے سنی دیول اور راج کمار سنتوشی کے درمیان دوری آگئیں پکار فلم آگے جا کر فلوپ رہی اس فلم سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا ملکہ انیل کپور نے پکار فلم کے لیے نیشنل ایوارٹ ضرور جیتا راج کمار سنتوشی اور سنی دیول کے درمیان موملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے سنی دیول اپنے بھائی بو بی کو لے کر فلم شہید بنانا چاہتے تھے لیکن راج کمار سنتوشی جنہوں نے اس فلم کو ڈائریکٹ کرنا تھا اب ان کی جگہ گڑڈو ڈھنووہ اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے تھے مگر اسی سمیں راج کمار سنتوشی بھی اسی سبجیکٹ پر The Legend of Bhagat Singh کے نام سے فلم بنانے میں جھٹ گئے سنی دیول اور راج کمار سنتوشی دونوں کو ایک دوسرے کے پروجیکٹ کے بارے میں جانکاری تھی جہاں شہید میں بو بی دیول بھگت سنگھ کا رول نبھا رہے تھے وہیں The Legend of Bhagat Singh میں عجی دیوگن بھگت سنگھ کا کردار نبھانے والے تھے ساتھ جون دو ہزار دو یہ وہ تاریخ تھی جب یہ دونوں فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوئیں مگر باکس آفیس پر دونوں فلمیں فلوپ رہیں جہاں بھگت سنگھ نے ورڈ وائیڈ گیارہ کروڑ کا بزنس کیا تو وہیں شہید نے بارہ کروڑ بیس لاکھ کا کاروار کیا راج کمار سنتوشی اور سنی دیول نے ساتھ میں رہ کر بہت اچھا کام کیا لیکن گھا تک جو نائنٹی سکس میں ریز ہوئی تھی اس کے بعد قریب اٹھائیس سالوں تک دونوں نے ایک ساتھ کام نہیں کیا اور اب دو ہزار تئیس میں جب سنی دیول نے گدر ٹو جیسی بلوک بسٹر فلم دی تو اس کی سکسس پارٹی میں جہاں سنی دیول نے اپنے پرانے حریف شارو خان اور آمیر خان کو انوائٹ کیا وہیں راج کمار سنتوشی کو بھی بلائے گیا راج کمار سنتوشی اور سنی دیول کے درمیان اب پھر سے دوستی ہو گئی ہے اور اب ہمیں ایک بار پھر قریب انتیس سالوں بعد دو ہزار پچیس میں فلم لاہور نائنٹین فورٹی سیون میں یہ جوڑی نظر آنے والی ہے فلم کو جہاں راج کمار سنتوشی ڈائریکٹ کریں گے وہیں بولیوڈ ایکٹر آمیر خان فلم کو پرڈیوس کرنے والے ہیں خیر آپ بتائیں کہ آپ راج کمار سنتوشی اور سنی دیول کی جوڑی کو لاہور انیس سو سنتالیس میں دیکھنے کے لیے اتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولیوڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں